یہ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس نے ایسے نجائز تعلقات رکھیں پہلے اس کے ساتھ ریلیشن میں مزے لیتی رہیں اپنے بیٹرون تک اسے اسیس دیں کہ دیلیوری بھائے کا کوئی ایک دن کا تعلق نہیں تھا اس ستون نے اس کے ساتھ تعلق رکھیں یہ باہر بھی ملتے رہے ہیں لوگ یہاں تک ابھی حبریں سامنے آئی ہیں تفتیش کا یہ حصہ ہے اس میں میاں صاحب ان دونوں کو سزا تو ہونی ہے لڑکی کو عمر قید ہو جائے لڑکے کو سزائے موت ہو جائے کیونکہ دونوں ملوث ہیں دونوں نے میاں بیوی نے مل کر بقاعدہ اسے قتل کیا پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی وہ کہتا ہے تم نے یہ چیزیں مگوائی ہیں وہ ساری انکوائی کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بچارہ وہ خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں آن لائن آ رہی ہیں خدا نہ ہاستہ کوئی میرے گھر میں کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو آپ اس کی والدہ سے ملیں اس کے بیان بھائیوں سے ملیں دیکھیں وہ کس طرح پل پل رو رہے ہیں اپنے بھائی کی تلاش میں اور ماں اپنے بیٹے کی تلاش میں رو رہی ہے نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے ناظرین ڈلیوری بوائے کیس کے حوالے سے مزید بات کریں گے ڈلیوری بوائے کیس میں آمنہ کو کتنی سزا ہو رہی ہے آمنہ کی جیل میں حالت کیسی ہے فران کے ساتھ کیا ہو رہا اور فران کو کتنی سزا ہو گی میرے ساتھ سینئر قانوندان اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راجہ شویبسہ مجود ہیں ان سے جانیں گے یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام راجہ صاحب آپ خریہ سے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں راجہ صاحب ڈلیوری بوائے کیس کے حوالے سے آپ کا کہنا ہے کہ آمنہ کو عمر قید اور فران کو سزای موت ہو گی جی بلکل ان کو دونوں کو سزا ہونی چاہیے ان دونوں نے بہت ہی ظلم کیا ہے ڈلیوری بوائے کے ساتھ آج اس کی ماں جو ہے وہ گھر میں اپنے بچے کی آج بھی اس کا انتظار کر رہی ہے کہ میرے بچہ میرے گھرائے مزدوری کرنے گیا تھا بچا رہا اور اس ختون نے جو کہ آمنہ ہے اس نے اس لڑکے کے جانسے میں لاکر اس کے ساتھ ایک تلق بنائے اپنے بندے سے یہ تلق چپائے اور اس سے وہ ملتی رہی اس سے پیسے کھاتی رہی اور یہ بچارہ جب آمنہ کے کہنے پہ اس کے گھر گیا ہے اس سے ملاقات کرنے یہ جو لڑکی ہے ڈیلیوری بوائے کے ساتھ ایکسٹرا جو ریلیشنز میں تھی یہ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس نے ایسے نجائز تلقات رکھیں پہلے اس کے ساتھ ریلیشن میں مزد لیتی رہیں اپنے بیڈ روم تک اسے اسیس دی اور جس دن بچارے کی قسمت ہری تھی وہ اس کے جو سسر ہے آمنہ کی اس نے دیکھ لیا اس کے بندے کو پکڑ لیا اور اس ہاتون نے پوری سٹوری چینج کرتے ہوئے اس بچارے ڈیلیوری بوائے کو دل کروا دیا میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو لڑکی آمنہ ہے اس کا حامد ہے یہ ٹوٹلی اس جرم میں ملوث ہے اس میں میاں صاحب ان دونوں کو سزا تو ہونی ہے لڑکی کو عمر قید ہو جائے لڑکے کو سزائے موت ہو جائے کیونکہ دونوں ملوث ہیں اور دوسری بات یہ ہے فرہان نے ڈیلیوری بوائے اکدل کیا مار دیا مارنے کے بعد انہوں نے اس کی لاش کو جلا دیا انہوں نے سوچا کہ اس کی لاش کو جلا کر ہم کہیں چھپا دیں گے میٹر ہتم ہو جائے گا کس بے دردی سے آپ لوگ آج میں کہتا ہوں کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہے کہ آمنہ کو ماف کر دیں اس کے بندے کو ماف کر دیں یہ کیسے ماف کر دیں کتن نہیں اس اس بندے کی لاش کو آگ لگا کر ہتم کیا گیا ہے انتہائی جو ہے ظالمانہ جو ہے انہوں نے کردار ادا کیا ہے جو کہ زیادتی ہے کوئی انسان ایک اشرف المحلوقات ہے انسان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی دیلیوری بوائے کے ساتھ ایک جانور بھی مرا ہو نا تو لوگ پاس سے گزرے ہوتے ہیں اس کی لاش کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں یا دفنا دیتے ہیں ان دونوں بندوں نے ان دونوں نے میاں بیوی نے مل کر بقاعدہ اسے تل کیا پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی میں پوچھتا ہوں کہ اس کی ماں پہ دیلیوری بوائے کے اس کی فیملی پہ کیا گزری ہوگی راجہ صاحب دیلیوری بوائے کا کردار بھی مشکوک ہو گیا اس بیوی نے دیلیوری بوائے کو پہلے استعمال کیا جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد مروا دیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دیلیوری بوائے نے غلط کیا تھا وہ گھر زبردستی داخل ہوا آپ کو کیا لگتا ہے آپ سورسز بھی رکھتے ہیں آپ کی معلومات بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیلیوری بوائے زبردستی داخل ہوا تھا یہ کہنا کہ دیلیوری بوائے اس گھر میں خود داخل ہوا یہ انتہائی ایک غلط سٹوری ہوگی اور یہ عام بندہ بھی سوچے گھر میں داخل ہونا تو لیدہ نہیں ہو سکتا اس میں لڑکی کی رضا مندی شامل تھی جو اسے نیچے گراؤنڈ فلور سے لے کے فرس فلور اپنے گھر تک لے کے گئی اوپر روم تک لے کے گئی اور وہاں پر یہ دونوں وہاں پر یہ دونوں جو ہیں اپنا جو تعلقات جو تھے وہ بنا رہے تھے کہ اس کی جو سوسر نے دیکھا اور یہ معاملات یعنی کہ اس نوبت تک پہنچے کہ اس کے حسمن نے جا کر قتل کیا اور بعد میں دونوں نے مل کر آگ لگا دی مجھے شویب صاحب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے آمنہ کو معاف کر دینا چاہیے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ اس کو سزائے موت اور عمر قید کرانے چلیں میاں صاحب یہ بات کرتے ہیں انہیں معافی دینے کی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ڈیلیوری بوائے کے گھر آپ اس کی والدہ سے ملیں اس کے بیان بھائیوں سے ملیں دیکھیں وہ کس طرح پل پل رو رہے ہیں اپنے بھائی کی تلاش میں اور ماں اپنے بیٹے کی تلاش میں رو رہی ہے انہوں نے بے دردی سے قتل کیا ہے میں کہتا ہوں کوئی بھی شخص عام جو ایک نرم دل رکھنے والا شخص ہو وہ اس ماں سے جا کے ملے ڈیلیوری بوائے کے اور بیان بھائیوں سے ملے وہ یہی کہے گا انہیں ٹوک میں لاکر جس طرح ان دونوں میاں بیوی نے اس ڈیلیوری بوائے کی لاش کو جلایا ہے اسی طرح ان کو بھی سزا دینی چاہیے اچھا راجہ صاحب آپ جیلوں کا وزڈ بھی کرتے ہیں آپ نے آمنہ کے حوالے سے کوئی جیل سے کوئی معلومات لیا ہے میاں صاحب جیل کی رام کانین دونوں کی تو میں بات میں بتاتا ہوں یہ جب تک تھانے میں رہے ہیں ڈیفرنٹ لوگ ان کے انٹرویو کرتے رہے ہیں خاتون دیکھنے میں لگتی تھی اسے پریشانی نہیں ہے کسی قسم کی اپنے جیرم پہ کوئی ندامت ہی نہیں ہے کیونکہ میں جیل جاتا رہتا ہوں ان دونوں کی اب حالت ایسی ہے جیل میں کہ جو ہواتین کہتی ہیں وہ توبہ توبہ کرتی ہیں یہی حال فرحان کا ہے وہ بھی جو جیل میں بیٹھا ہو گیا ہر جو وہاں پہ ملزم کہتی وہاں پہ کہتا ہے سارے بڑے بڑے کیس دیکھیں ہم نے ملزم یہاں پہ قتل کر کے بھی آتے ہیں پر تم لوگ یہاں پہ ایک ڈلیوری بھوائے جو بچارہ دن میں ہزار پانسو کمانے والا تھا ایک تو تمہاری بیوی نے ریلیشن ملایا اس کے ساتھ برے تعلقات میں رہی اور پھر تم اسے قتل کر کے تم ان صلاحوں میں آگئے یہ کوئی عزت دار یا کوئی غیرت والا یہ کام نہیں کیا یہ فرحان کو بات جیل میں سننے کو مل رہی ہے سپارش کار رہے ہیں یہ کام نہیں ہوگا میاں صاحب اسی وجہ سے کہ اس نے ایک انسان کو چلایا انسان کو چلایا ایک ایک شخص کی جان نہیں لی پورے گرانے کی جان لی دونوں لوگوں نے راجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈلیوری بھوائے کا کتنا قصور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آمنہ نے جب اسے اپنے جال میں پھنسا لیا ہر ڈلیوری بھوائے کی اتنی حمد رہی ہے کہ وہ ڈلیوریاں دینے گھروں میں جاتے ہیں اور گھروں میں گز جائیں اور بیڈرون تک چلے جائیں کوئی ہاتھ پکڑ کر لے کے جائے تو اس میں مجھے یہ بات بتائیں ڈلیوری بھوائے کا کیا قصور ہوگا وہ تو انمیرڈ تھا ہاتون انمیرڈ ہوتی فرض کریں ان کا ریلیشن ہوتا کوئی ایشو نہیں تھا ہاتون میرڈ تھی ایک رشتے میں تھی اس کے باوجود اس نے تلق رکھا اس لڑکے کو ورگلایا پسلایا اس سے پیسے کھاتی رہی اسے گھر بلا کر اور گھر کی تلیوری بھوائے پر تلکار کے جلا دیا یہ زیادتی ہے اس میں میں نہیں کہوں گا کہ یہ ڈلیوری بھوائے کا قصور ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں اس عورت نے ہر یعنی کہ ڈلیوری بھوائے ہر ڈلیوری بھوائے اس واقعہ کے بعد آرڈر دینے کسی بھی گھر جاتا ہے اگر کوئی بھی مرد اس گھر میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ دس قدم دور کھڑے ہو تب ہم جا کے آرڈر ریسیو کریں گے یا کوئی بھی مرد اپنے گھر میں آتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ ڈلیوری بھوائے کوئی چیزیں گھر میں دیکھے گیا ہے یا کسی حتون نے آن لائن شاپنگ کی ہے اور سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ آمنہ کا واقعہ آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تم نے یہ چیزیں مگوائی ہیں وہ ساری انکوائی کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بچارہ وہ خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں آن لائن آ رہی ہیں خدا نہ ہاستہ کوئی میرے گھر میں کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو حضرت صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اتنے شواہد مجود ہیں کہ ان میاں بیوی آمنہ اور فران کو سزا ہو پائے گی میاں صاحب آپ یہ پوچھتے ہیں سزا مجھے یہ بتائیں ڈیلیوری بوائے کی جان گئی ہے یا نہیں گئی ڈیلیوری بوائے قتل ہوا نہیں ہوا اسے آگ لگائی گئی یا نہیں یہ میاں بیوی دونوں کنفیشن کرتے ہیں یہ تو کنفیشن کرتے ہیں جی واقعہ ہمارا ریلیشن تھا یہ آیا اس کو مارا گیا ہے اگر اس شواہد میں کہتا ہوں پولیس دوسری انویسٹیگیشن کرتی ہے ان کے بیان ہی لے لے ان کے بیان ہی لے لے اور ڈیلیوری بوائے ایک علاج سامنے رکھ لیں ان کی سزائے موت اور عمر کیا تقی ہوگی ان کو اور اس کے بعد جو تفتیش کا حصہ ہے تفتیش میں سی ڈی آر جو ہے ان کی وہ تو ایک کھلی کتاب ہے جس میں سب کچھ سامنے آگیا ہے کہ ڈیلیوری بوائے کا کوئی ایک دن کا تعلق نہیں تھا اس ستون نے اس کے ساتھ تعلق رکھیں یہ باہر بھی ملتے رہے ہیں لوگ یہاں تک بھی حبریں سامنے آئی ہیں تفتیش کا یہ حصہ ہے یہ لوگ باہر بھی ملتے رہے ہیں وہاں بھی یہ ریلیشن رکھتے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب عدالت میں بزریا ٹرائل جائیں گی تو یہ جیسا بھی دیکھے کہیں گے کہ جناب یہ دونوں قاتل ہیں ان کے علاوہ اور کوئی بندہ نظر نہیں آتا جنہیں سزا رد دی جائے راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین راجہ شویب صاحب سینئر قانوندان آپ نے ان کی تمام باتیں سن لیں اب دیکھتے ہیں کہ آمنہ اور فران جو ملزم ہے ان کو کتنی سزا ہو پائے گی وہ سزا سے بچ سکیں گے یا نہیں راجہ صاحب کی گفتگو پر آپ کی کیا رائے اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ